سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دعا کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیل خیلیت سے ہوں گے اور آپ کے سب ہی جانور جو بھی آپ پال رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک گوڈ نیوز ہے ہماری چینل پر ایک بیڈ نیوز ہے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کے لیے ویڈیو آ جائے گی شام تک آپ لوگا گا میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے جو بھی ویڈیو آپ نہیں دیکھیں تو دیکھ لیجئے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے جو بھی کبوتر خریدنا ہے آپ لوگوں کو پہلے ویڈیو اچھی طریقے سے دیکھئے ویڈیو میں کون کون سے کبوتر بتا جا رہے ہیں کیسے کیسے کبوتر ہے آپ کو پوری اچھی طریقے سے بتا جاتا ہے تو پہلے کبوتر اچھی طریقے سے دیکھ لیجے دیکھنے کے بعد اس کا پرائز دیکھ لیجے آپ لوگ ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اسی سے آپ لوگوں کو پرائز نہیں پتا سلتا ہے تو پرائز دیکھنے کے بعد مطلب ریٹ دیکھنے کے بعد ہی آپ کبوتر کے لیے کال کیجئے کال کرنے کے بعد آپ جا کر مل لیجے اگر آپ کو وہ ریٹ میں کبوتر مل جاتا ہے تو سہیے تو دوستوں بہت سارے مطلب دو تین بھائی ہی سریف آئے ہیں جو کبوتر لے کے نہیں گئے اور وہ کبوتر لے کے اس لیے نہیں گئے کیونکہ ان لوگوں کو ریٹ سمجھ میں نہیں آیا تو مطلب دوستوں ہزار پندرہ سو روپے کا ایک کبوتر جو ہمارے سیٹ اپ پر آیا ہوا ہے سیل کے لیے تو وہ کبوتر کو بھائی چار سو روپے میں تین سو روپے مانگ رہے تو کیسے دے سکتے ہیں جب ہم کو مطلب اگلا آدمی بول دیا کہ نہیں بھائی اتنے ریٹ میں نہیں بیچنا اس سے کم میں نہیں بچنا ہے تو 800 تک لاشٹ پرائز ہے دوستوں کبوتر کا جو سیل کے لیے آئے ہوئے تو اس سے کم ہم نہیں کر سکتے ہیں اور ایک چچا ہے ان کے پاس بھی کبوتر ہے تو وہ بھی اچھے کبوتر ہی سیل کر رہے ہیں تو وہ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یو پی میں جو ریٹ ہے وہی ریٹ کے کبوتر یہاں پہ بھی ملتے ہیں تو دیکھیں دوستوں ہر جگہ کا الگ الگ ریٹ ہے ٹھیک ہے آپ جو گولے کبوتر یہاں پہ ہم لوگوں کو 1500 روپے میں ایک کبوتر مل جاتا ہے اگر آپ حیدر آباد چلے گئے تو وہاں پہ آپ کو گولا کبوتر ہی 300 روپے کا ملے گا آپ جو کلسیرہ یہاں پہ 400 روپے میں 300-300 میں مل جاتا ہے وہاں پہ آپ کو 1000 روپے کے اندر ہی ملے گا 1800 کے اندر ملے گا دوستوں اس سے کم میں نہیں ملے گا تو ہر جگہ کا الگ الگ ریٹ ہوتا ہے دوستوں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں مطلب اچھی طریقے سے ویڈیو دیکھنے کے بعد بھائی کو کال جو بھی جس کا بھی نمبر ہے میرا نمبر یا کسی کا نمبر بھی ہے تو پہلے کبوتر دیکھنے کے بعد اس کو کال کر لیجئے کال کر لیجئے کال کر لیجئے بھائی یہ کبوتر ہے اتنا ریٹ آپ بتا رہے ہیں اس سے کم کہاں تک آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ جائیں کیونکہ دوستوں آپ اتنی محنت سے آتے ہیں ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کے طرف سے آ رہے ہیں اور خالی ہاں جا رہے ہیں تو بہت سارے بھائی یوپی سے بھی ہم کو دو تین بھائی بولے ہیں کہ کبوتر رکھی ہے ہمارے آپ کا مطلب ہمارا کبوتر تو ان کا کبوتر ابھی ہمارے پاس صحیف ہے تو پندرہ یا سولہ تاریخ کو وہ دو آئیں گے اور اپنے کبوتر لے کے جائیں گے کل یا پڑسو وہ آ جائیں گے تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں تھا کہ کال کر لیے کال کر کے اچھا سے بات کر لیجئے بات کرنے کے بعد کبوتر کا اگر ریٹ بھائی کم بتاتے ہیں تو آپ کبوتر لے لیجئے نہیں تو پھر اس کے بعد آپ چٹکورا بازار میں ہی لے سکتے ہیں کبوتر اگر چار سو تین سو روپے کے کبوتر چاہیے تو چٹکورا بازار میں ہی لیجئے لیکن چٹکورا بازار میں بھی اگر آپ کبوتر لیتے ہیں تو دیکھ سمجھ کے لیجئے بیمار کبوتر آ رہا ہے ہم بازار جاتے ہیں تو ہم کو اتنا پتہ چل رہا ہے کہ بزار میں اچھے اب نہیں آرے ہیں آتے ہیں تو دیکھ سمجھ کے لی جیے کبوتر کیونکہ بہت جگہ ابھی موسم چینج ہونے کی وزہ سے اٹاک آرہی اٹاک آرہا ہے کبوتروں کو تو اٹاک والے کبوتر بھی آرہا ہے بازار میں تو آپ لوگ دیکھ سمجھ کے کبوتر لیجیے ٹھیک ہے نہ دوستو تو جو گھر سے کبوتر لیتے ہیں ان کا ریٹ تو الگ رہتا ہے دوستو کہیں بھی کسی بھی گھر پہ آپ جائے گا تو ریٹ الگ ملے گا آپ لوگ کو کبوتر کا تو بس آپ لوگ جو کبوتر دیکھ رہے ہیں جس کا ریٹ معلوم کر رہے ہیں وہ کبوتر ایک بار کال کر کے بات کر لیجئے کیا بھائی یہ ریٹ میں ہے کبوتر اتنے کم کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کر دیں گے تو آپ آ کے لیجئے نہیں کریں گے تو پھر آپ مت آئیے آپ آئیں گے تو آپ کا کرایا لگے گا اگر گاڑی سے آ رہے ہیں تو کرایا لگے اگر اپنی بائک سے آ رہے ہیں تو پیٹرول لگے گا دوستو اس میں بھی پیسہ لگے گا نا تو بس یہی نہیں کہنا چاہتا تھا دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ہمارے سیٹ اپ پہ دوستو ایک نیولا آ گیا ہے اس نیولا آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا تو مونگوز جس کو بولتے ہیں جو مونگوز ہوتا ہے پتلا جو ساپ سے لڑتا ہے تو وہ آگیا ہے دوستو وہ کبوتر کو کھانی آیا سمجھ میں نہیں آرہا ہمارا جو سیٹ اپ دوستو ہم نے اتنا محنت سے بنایا ہے اور اتنی محنت سے کبوتروں کو اکھٹا کیا ہے اور دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو پورے کبوتر ہمارے وہاں جاگے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کبوتر وہاں جاگے کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں وہ دوستو بچوں کے لیے جو ملٹا کھا لیتے ہیں اچھی طریقے سے تو وہ مٹی بٹی کچھ بکھاتے رہتے ہیں تو یہ جو ہمارا سیٹا پہ دوستو یہاں پر کل میں دیکھا کل نے پرسو شام میں دیکھا تھا دوستو یہاں پر تو یہاں پر دیکھنے کے بعد کیا ہوا دوستو کہ ایک نیولا آیا ہوا تھا وہ نیولا دوستو ادھر سائٹ سے آیا ادھر سے ہاں کے پہلے ادھر چلا گیا گل میں ادھر جانے کے بعد ہم چھوڑ دیں کہ چلا گیا ہوگا تو ہم نیچے چلے گئے نیچے جا کے جب ہم اوپڑ آئے دوستو کبوتروں کے پانی نکالنے کے لیے دوپر میں پانی ہم نکال دیتے ہیں تو دوستو وہاں سے دیکھا کہ وہ نیولا وہاں کونے میں کہیں سے گھوشنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دوستو ہم نے الحمدللہ اپنا سیٹپ ایسا بنایا کہ وہاں سے کچھ بھی نہیں گھوش سکتا لیکن پھر بھی دوستو اس کا کوئی بھروسہ نہیں کیسے بھی گھوش جائے گا اندر تو بس اس کو پکڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھا دیتے ہیں پہلے کہ کون سا نیولا ہے کیسا ہے تو آپ لوگ پہلے نیولا کو دیکھئے دوستو کتنا بڑا ہے خطرناک ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ نیولا آیا ہوا ہمارے سیٹپ پر ڈشٹپ کر رہا ہے کبوتروں کو کبوتر بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں تو اس کو ہم کو پکڑنا ہے دوستو آپ لوگ اگر جانتے ہیں کہ کیسے اس کو پکڑنا ہے تو ہم کو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ کیسے اس کو پکڑیں تو دیکھ لیجئے دوستو کتنا بڑا ہے تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں دوستو کہ کیسا نیولا ہے تو آپ لوگ بتائیے دوستو کہ اس کو کیا کریں اس کو پکڑنے کے بعد اس کو کہیں دور چھوڑ دیں گے اسی جگہ پہ یہاں پہ وہ اپنا سیف ہو جائے گا جس سے اس کو کسی سے پریشانی نہیں ہوئی نہ اس سے کسی کو پریشانی ہوگا اپنا جنگل میں رہے گا تو انشاءاللہ دوستو دعا کیجئے کہ وہ پکڑا جائے اور پکڑنے کے بعد ہم اس کو کہیں چھوڑ دیں آپ کو دکھا دیں گے ہم کہ کیسے پکڑ رہے ہیں اس کو اور کیسے چھوڑ رہے ہیں کہاں پر چھوڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا دوستو تو انشاءاللہ وہ پکڑا جائے گا تو اس کو کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیں گے تو ملتے ہیں ہم لوگ اگلی ویڈیو میں جو ہم اپنے دوست کے گھر پر شوق کرائیں گے بولے تھے تو اس کے گھر پر جا کے آج ویڈیو بنائیں گے اور شام تک آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی یہ ویڈیو ابھی صبح کی ہے تو ابھی ہی میں اس کو اپلوڈ کروں گا تو ٹھیک ہے نا دوستو تو آپ لوگ ویڈیو پوری اچھی طریقے سے دیکھیں اگر میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں جتنے بھی کبوتر والے دوستوں ان کو شیئر کیجئے ویڈیو ٹھیک ہے دوستوں آج کے لیے اتنا ہی ہے اللہ پیس بائی بائی